ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر اس وقت تمہیں ساتھ جور چکے ہیں دیویندر کل تک تو خبر یہ تھی کہ حالت استھر ہے اب ٹھیک ہو رہی ہیں بہتر ہو رہی ہیں کیا ہوا آچانک ایسا رات میں؟ اور آپ اندازہ لگائیے کہ دیش کے پیدا ندری میں اپنی ماں کو پھویا ہے آج جو سرکاری کارٹرم ہے جو کی پہلے تو سیپسک پروڈرام سے کھولکاتا میں اور اس کے علاوہ کچھ ادا کے بلاپنڈ بارک پڑھیں ہیں ریلویز کے ان کا انیوگریشن ہونا اس کے علاوہ نوامی گنگے تو لیکن نشنل گمرا کانسی کی میٹنگ بھی آج ہونی ہے وہ پہلے تو بیٹھک پہ تھی اور وہ بیٹھک ہوگی پران مندی نریند موڈی حالکہ کھولکاتا نہیں جا پائیں گے کیونکہ وہ احمد آباد کے یہ بھی لکھل رہے ہیں لیکن ویڈیو کانکرنسنگ کے معرفت ان سرکاری کارکموں میں پران مندی نریند موڈی آج بھی شرکت کریں گے نشی طور پر پران مندی نریند موڈی اس بات کو ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ بیس سب سے پہلے ایک بات پھر سے اس کا شاندار ادھارن آپ کے سکتے ہیں اس کو پیش کر لیں جب انہوں نے اپنی ماں کو پھویا ہے اور یہاں کو جا رہے ہیں مرہ آباد باوجود اس کے پولکاتا کا جو دو سرکاری کارکم ہے دیویندر ہیرہ با کی طبیت میں صدھار کی بھی بات کہی جاری تھی اور پہلے سے ان کو کوئی بیماری بھی نہیں تھی تو اس بھی جیسا کیا ہوا یہ سو سال ان کی عمر ہو گئی تھی اور نشی طور پر یہ عمر نہ لگایا سکتا ہے کہ شرطاب دیوست میں پولا کیا ہم نے کہا وہ اپنے آپ میں ایک بڑی سمسکرہ رہتی ہے کہ آپ کو ایک نیریندر مانا شریف کو تب کوئی چھوڑنا ہی ہوتا ہے اس لیہاں سے ایک بار سے جب وہ ایڈمیٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ تھا کہ یہ سانس رہنے میں تکلیف تھی اس کے بعد شام تک ہوتے ہوتے چیزیں ٹھیک ہونے لگیں قضبی میں بھی ہمیں جانکاری پی جا رہی تھی بہت سودھار ہے لیکن انترات ہوتے 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 پھر طبیعت بگئی اور اب سے تھوئی دیر پہلے ان کا نیجن ہوا اس کے بعد پردھان منتی نیندر موضی کو اس بات کی جانکاری دی گئی اور پردھان منتی نیندر موضی اب سے برک کچھ منت میں ہی عمر آواز کے لیے نکلنے والے ہیں یہ واقعی بہت بڑی بات ہے پردھان منتری کے طور پر بھی ان کا اٹیچمنٹ ہم نے دیکھا ہے ماں کے ندھن کے بعد بھی جو ذمہ داریاں ہیں دیش کی طرف ان تمام ذمہ داریوں کو وہ آج کے دن بھی نبھائیں گے جیسا کی ہمیں دیویندر بتا رہے ہیں دیویندر بھائی میں اٹھائیس تاریخ کا وہ پریس نوٹ دیکھ پا رہا ہوں جو یو این میتا اسپطال نے جاری کیا تھا جس میں ان کی حالت کے بارے میں بتایا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن جیسا کی آپ بتا رہے کہ ظاہر ہے کہ عمر ایک ہو چکی تھی اور عمر کے اس پڑاؤ پر ان کو اسپطال میں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھرتی کروایا گیا تھا بہرال اب ندھن کی خبر آ رہی ہے تو آپ بتا رہے کہ جتنے بھی کارکرم پردان منطری کے پہلے سے شیڈولڈ ہیں وہ سارے کارکرم بدستور آج چلیں گے جا بے کل ازاہل ہو اسی سمائے کے حساب سے چلیں گے جو سمائے پہلے سے پک کیا گیا تھا اسی سمائے کے حساب سے چلیں گے فرق پر فرق تک اتنا ہوا کہ تلان منطی نرین مدی کولکاتا جانے کے بجائے احمد آباد رہیں گے اور وہاں سے ویڈیو کانفرنسٹن کے مارفت وہ ان دونوں ہی کارکرموں میں شیفت کر کے دو الگ الگ کارکرم ہیں جس میں ایک بندے بارے تو ارے لے دوسرا نوامی گنگا مشن کو لے کے جو بیٹھا کھولی ہیں ان دونوں ہی بیٹھکوں میں پدھان منطی نرین مدی شدت کریں گا جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ پدھان منطی نرین مدی ہمیشہ اس بات کو کہتے رہتے ہیں کہ دیش سواہی ان کا سب سے بڑا درم ہے دیش ان کا پریوار ہے ایک اور شاندار اداران آپ کے دکھتے ہیں کہ اس تاریخ کو جس جن اس تاریخ کوئی نہیں بلکہ بس کچھ گھنٹے پہلے اس وقت میں اپنی ماں کو پھویا ہو وہ سرکاری کارکموں میں کوئی بھی فیر بدل نہیں کر رہے ہیں صرف اور صرف کتنا فیر بدل ہوگا جسا شرید اپس کتی کے بجائے کیونکہ احمد آباد جاناں کا نوارے ہیں تو اس کنڈیشن میں ویڈیو کانفرنسٹی کے مار پر کوئی ان کا پریوار نہیں کر رہے گے تمام کارکم میں شامل ہوں گے یہ بہت بڑی بات ہے خود کے جذباتوں پر قابو رکھنا وہ تمام احساس جو ماں کی طرف جھکتے ہیں ماں کی طرف جاتے ہیں ان سب کو قابو میں رکھتے ہوئے دیش کی طرف جو ذمہ داری ہے اس کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا اب ذرا ٹویٹ پر آپ غور کیجئے جو پردار منصری نے کیا ہے شاندار شاتابدی کا ایشور چرنوں میں ورام ماں میں میں نے ہمیشہ اس تریمورتی کی انبوتی کی ہے ایک تو شاندار جو شاتابدی شبد ہے آپ سمجھئے کہ اٹھارہ جون انیس سو تئیس کو آہیرہ بین کا جنم ہوا تھا اور اسی سال اٹھارہ جون کو وہ اپنے سووے سال میں داخل ہوئی تھی اور اسی لئے پردار منصری لکھ رہا ہے شاندار شاتابدی کا ایشور کے چرنوں میں ورام کچھ اس طریقے سے پردار منصری اپنی ماں کے ندھن کے وقت ٹویٹ کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ان کی ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے ماں کا سایہ اٹھ جانا ہم سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ماں کو لے کر کے ہر کوئی کتنا جذباتی ہوتا ہے پردار منصری بھی اتنا ہی اٹیچ اپنی ماں سے ہیں اور ہم نے اس بار بھی پردار منصری کی ماتا جی ہیرہ بین کو ووٹ کرتے دیکھا مطلب سب کچھ کتنا نارمل چل رہا تھا سب کچھ بہت سامانی سا تھا پھر ایک دن خبر یہ آئی کہ کچھ ہائی بلٹ پریشر کے وجہ سے ہیرہ بین کو اسپتال میں داخل کروایا گیا ہے اور آج ان کے ندھن کی خبر آ رہی ہے دیویندر آپ بتا رہے ہیں کہ بس کچھ ہی لمحوں میں پردار منصری نکلنے والے ہیں اور اس سے جرا کیا اپڈیچ ہے آپ کے پاس ہم دیویندر سے اور اپڈیچ لیں گے کہ پردار منصری کتنی دیر میں موو کر رہے لیکن ایک بہت ہی دکھ بھری خبر دیش کے پردار منصری نریندر موڈی کی ماں کا ندھن ہوا ہے ہیرہ بین اب اس دنیا میں نہیں ہے سو سال سے زیادہ کی زندگی انہوں نے جی پردار منصری نریندر موڈی کا ان کی طرف جو اٹیچمنٹ ہے جو ان سے لگاو ہے وہ ہم سب نے دیکھا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے اس دفعہ اسی سال یعنی دو ہزار بائیس میں ہیرہ بین نے اپنی زندگی کے سو سال پورے کیے اور اس بار ہم نے ان کو ووٹ کرتے بھی دیکھا پردار منصری جب گھر گئے ان سے ملاقات کی وہ تصویریں بھی آئیں ابھی جب اسپتال میں بھرتی ہوئیں پردار منصری وہاں بھی پہنچے اپنی ماں کا حال چال لینے کے لیے اور ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور بڑی خوبصورت بات یہ ہوئی کہ تمام راجنیتک دلوں کی فرق کو مٹاتے ہوئے سب نے اس بات کی دعا کی تمام راجنیتک دلوں کے طرف سے تمام بڑے نتاؤں نے دعائیں کی کہ جل سے جل پردار منصری کی ماتا جی صحت مند ہو کر کے اسپتال سے گھر لوٹے وہ راہول گاندھی ہوں وہ کانگریس ادھیکش کھڑ گئے ہوں پرنگ کا گاندھی ہوں تمام نتاؤں کی طرف سے اکلیش شادہ وہوں سب نے اس بات کی دعا کی سب نے اس سے جڑے ٹویٹ کیے اور لیکن ویدھی کا ویدھان قدرت کا نظام ہے جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہوگا اور پردار منصری کے لیے آج کا دن بہتی دکھ بھرا بہتی گہرا جھٹکا پردار منصری کو آج کے دن لگا ہے ایک بڑا نقصان بہت بڑا نقصان بلکہ پردار منصری نے آج اپنی ماں کو کھو دیا ہے تو جب پردار منصری نریندر مودی کی ماں کی طبیت بگڑی کافی لوگوں نے انہیں سانتھونا دی اور نیتاؤں کے ٹویٹ بھی اس بیچ آئے اور ایسے میں آج یہ جو ماں بیٹے کے بیچ کا پیار انانت اور انمول تھا وہ آج ختم ہو گیا ہے اور ان کی ماں کا ندھن ہو گیا اور اس کٹھن سمیں میں کافی نیتاؤں کا پیار اور سمرتھن ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ سے بنا ہوا کیونکہ ہم نے اس بیچ دیکھا جب ان کی ماں کی طبیت بگڑی تھی تو بھپیندر پٹیل بھی ان کے ساتھ اسپتال گئے تھے ان کی ماں سے ملنے پہنچے تھے لیکن آج احمد آباد کے اسپتال میں ان کی ماں نے آخری سانس لی اور سو سال کی عمر میں ان کا ندھن ہو گیا ہے